بے وکوف گا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دہاتی اپنے گدھے پر بازار سے نمک لے کر شہ جاتا تھا اسے راستے میں ایک ندی پار کرنی تھی ایک صبح اس نے گدھے پر نمک لادا اور شہر کی طرف روانہ ہوا گدھا ندی پار کرتے ہوئے پھسل گیا نمک کا زیادہ حصہ پانی میں گر گیا اس سے گدھا ہلکا پھلکا اور خوش ہوا اگلے دن دہاتی پھر گدھے کو نمک بھر کر بازار لے گیا اب گدھا خود ہی چال کے طور پر ندی کے پانی میں گر گیا زیادہ تر نمک پانی میں گر گیا گدھا دوبارہ ہلکا اور خوش محسوس ہوا آدمی گدھے کی چال سمجھ گیا اس نے اسے سزا دینے کا سوچا اس نے اس پر روئی کی چادریں ڈالیں اور انہیں اپنی پیٹ سے باندھ دیا ندی پار کرتے ہوئے ایک چال بن کر بیٹھ گئے اب روئی کی چادریں پانی سے بھری ہوئی تھی گدھا ان کے وزن سے بری طرح نیچے گر کر زخمی ہو گیا اس طرح اسے سزا دی گئے کہانی کا اخلاقی سبق اے ہم بار بار چالے نہیں کھیل سکتے بیو دوسروں کو کبھی دھوکا نہ دے اب میں آپ کو پوری کہانی پڑھوں گا بے وکوف گدھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دہاتی تھا جو اپنے گدھے پر بازار سے نمک لے کر شہ جاتا تھا اسے راستے میں ایک ندی پار کرنی تھی ایک صبح اس نے گدھے پر نمک لادا اور شہر کی طرف روانہ ہوا گدھا ندی پار کرتے ہوئے پھسل گیا نمک کا زیادہ حصہ پانی میں گر گیا اس سے گدھا ہلکا پھلکا اور خوش ہوا اگلے دن دہاتی پھر گدھے کو نمک بھر کر بازار لے گیا اب گدھا خود ہی چال کے طور پر ندی کے پانی میں گر گیا زیادہ تر نمک پانی میں گر گیا گدھے کو ہلکا پھلکا اور خوشی محسوس ہوئی آدمی گدھے کی چال سمجھ گیا اس نے اسے سزا دینے کا سوچا اس نے اس پر روئی کی چادریں ڈالیں اور انہیں اپنی پیٹ سے باندھ دیا ندی پار کرتے ہوئے یہ ایک چال بن کر بیٹھ گئے اب روئی کی چادریں پانی سے بھری ہوئی تھی گدھا ان کے وزن سے بری طرح نیچے گر کر زخمی ہو گیا اس طرح اسے سزا دی گئی کہانی کا اخلاقی سباک اس کہانی کے اخلاق اے ہم بار بار چالے نہیں کھیل سکتے بیو دوسروں کو کبھی دھوکا نہ دے شکریہ سوال کا وقت گدھے کی چال کیا تھی ایک وہ زیادہ وزن رکھتا ہے دو وہ خود پانی میں گر گیا تین کو جن کونسا جانور اس کہانی میں ندی کے پانی میں پھسل گئے ایک بلی دو گدھا ٹیم ہاتھی پسند کریں اور سبسکراب کریں نئی ویڈیوز تلاش کریں خدا حافظ خاتم شد خاتم شد موسیقی